اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزائف ٹیچر چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین شوال المعظم کا بابرکت دن جمہت المبارک ہماری زندگیوں میں تلوہ ہونے جا رہا ہے بہت ہی بابرکت اور اللہ کا خاص امار آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں یا بدودوں کا آسان ترین وظیفہ اس نام کی برکت سے جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آج کی دن مل جائے گا رب کعبہ کی قسم کی دنیا کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا ناظرین و حاضرین ہم آپ کو مختلف وظائف کے بارے میں بتاتے رہے جن کے کرنے سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی زندگی آسان بنتی ہے آج بھی ہم آپ کو ایک ایسے خوبصورت وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اور یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت نام پر مشتمل ہے ناظرین یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے یہ نام کیا ہے یا بدود اس نام کے وظیفے کو کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کر کے مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی بابرکت ویڈیو کا نوٹفیکیشن حاصل کریں ناظرین و حاضرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں مرتب کی ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر آنایت کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا اس کی ساری زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جایا کرتے ہیں اس کی ساری زندگی کی ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اس کی زندگی کے جتنی بھی بیماریاں مسیبتیں مشکلات ہیں اللہ کے خاص ذکر کی بدولت وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی وقت برکت سے دنیا کا ہر مقصد پورا ہو کر دینوں دنیا کی برکتیں رختیں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اس خاص نام کی برکت سے آپ کی ہزاروں خواہشات پوری ہوں گی فقیر سے فقیر شخص بھی اگر خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو اللہ کے اس خاص صفاتی نام کی برکت سے وہ کروڑ پتی بن جائے گا عمل کیا کر رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سب سے پہلے تمام ناظرین و حاضرین رب تعالیٰ کی بارگاہ میں درود و السلام پڑھیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و السلام کے تحفے بھیجیں درود پاک اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کا خاص صفاتی نام یا ودودو یا ودودو تین سو تیرہ مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں اس کے بعد آجزی و انکساری کے ساتھ چھک جائیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے شرم سار ہوتے ہوئے سچی توبہ کریں استغفار کا ورد کسرت سے کریں اور یہ خاص عمل جمت المبارک کی نماز اور اثر کے درمیانی وقفہ میں لازم کریں اگر آپ اس وقت مصروف ہیں تو آپ عشاء کے نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یا ودودوں کا خاص ذکر کر سکتے ہیں اللہ تبارک تعالی اس نام کی برکت سے آپ کی ہزاروں بلکہ کروڑوں پریشانیاں دور فرمائے گا اگر آپ تنگ دست ہیں آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی آپ بیمار ہیں آپ کی بیماری خائب ہو جائے گی آپ کاروبار سے غافر ہیں آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے تو اللہ کے اس ذکر کی برکت سے آپ کا کاروبار وسیع سے وسیع ہوگا اللہ تبارک تعالی رزق حلال کے خیبی خزانے کھول کر دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے اسائشوں سے مالا مال فرمائے گا ویڈیو پسند آئے تو سواب کی نیسے ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تبارک تعالی تمام مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ